اسلام علیکم سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے یہی سے ہی کہ ہم ساری رات جاگتے رہیں ابھی ہم نے جانا ہے سپلائی پہ سپلائی پہ جانے سے پہلے گاڑی کا ٹائر بھی چین کرنا ہے مین پرابلم یہ ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں تو شاید ہمیں نیند آجائے کیونکہ گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلاتی ہے ورڈرائیور کو نیند آجائے تو کام حراب ہوتا ہے تو ہماری ٹرائی یہی ہے کہ نیند نہ آئی تو سپلائی پہ چلنے سے پہلے گاڑی کا ٹائر چین کرنا ہے جو کہ میں نے لائف میں کبھی نہیں کیا میرا پسٹ ٹائم ہے اگر آپ تک یہ ملاک پہنچ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر ٹھیک لگا ہے ساری رات ہم نے سوئی میرے سر میں درد ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور ابھی میرے لئے یہ چیلنج ہے کہ میں ٹھیک تھا گاڑی اور ہوتھ اور یعنی کہ سپلائی جو ہے وہ ٹھیک تھا کر کے گھر جاؤں جہاں کہیں مجھے پرابلم فیس آئے گی زیادہ تو میں وہاں پہ نیا وہ مو دولوں گا ابھی سات بج کا چالیس منٹ ہوئے اور ہم فش قسمت تک پہنچ چکے ہیں یہ کیمرہ دیکھو لائے آئے تھے یہ کیمرہ دیکھو لائے آئے تھے پورا کھڑی ہے نیکا سارے کم کرنا ہے یہ کیا ہے کیمرہ آئے لائے کھڑا کٹ سینئر ہوئے گئے پیچھے ایک تکان بند تھی تو ہم آگے نکلا رہے تھے لیکن ابھی وہ آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی جو ہے یو ٹرن کرو اور ہمیں سمان دے دوں ہمیں سمان کی ضرورت ہے جام جام جن کے لئے گاری یو ٹر کی تھی ان کو سمان دے دی ہے تو واپسی بھی جا رہے ہیں سار آئی ہوپ جو ہے وہ بیچ کلیر کر چکے ہوں گے تو ان کو پک کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہمیں سمان کی ضرورت ہے بہت وقت ہم کسی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر بچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاچو نہیں ہے اببو نہیں ہے یا بائی نہیں ہے یعنی کہ وہ سمان وہ لیتے اور ہم سمان نہیں لے سکتے ابھی ٹو ٹیکس آگے ہیں تو ٹو ٹیکس ادا کریں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سار میں درد محسوس ہوتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے کہ نیند کی وجہ سے ہے ابھی نہ بچ کر 37 نٹ ہوئے ہیں اور ہم چاکسواری کے علاقے میں پہنچے ہیں روزہ ابھی تک اچھا جا رہا ہے کسی بھی شاپ کے سامنے جب گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو وہ بہت سار اٹھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جانا آپ کو کیا چاہیے کیا ریکوائرڈ ہے بیر بیرہ بناتے ہیں سمان رہ دیتے ہیں بہت کار میں بھی علم کرتا ہوں لیکن زیادہ گام وہ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے جب بڑھ رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا پتا روزہ لگ نہ جائے ابھی تھوڑے سی کسی باقی ہیں اور ان کو سمان دیں گے اس کے بعد واپسی کی طرف پھروف کریں گے واپسی کا سفر ہوں گا کیونکہ ہم کو گاڑی بار بار کھڑی نہیں کرنے پڑے گی اگر کوئی چکاں دیو نا میں صاحب آؤ میں ہوں آؤ میں ہوں میں آتا ہوں آنا چگہ دیئے ٹیٹس ٹیک ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے موہ میں مٹی کے زرے چلے گئے ہیں تو ماسک کا استعمال کرنا پڑے گا تو سین ہی ہے کہ پہنسار کا ویٹ ہو رہا ہے اندر گئے ہیں بل بنانے ہیں ایک پرشانی کی بات یہ ہے کہ کیمبری کی بیٹری ریڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا بیٹری نہیں ہے میرے پاس جہاں تک نین کا سوال ہے نین جو بھی بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب جب ہم جانتے ہیں وہ لوگوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں یعنی کہ باتو سے ایکٹیو ڈیز کے نین ختم ہو گئی ہے ابھی تقریباً گہرہ ہونے والے ہیں اور پیاس تھوڑی محسوس ہونے شروع ہو گئی ہے اور بوک تو اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور ایسا لگا ہے جس سے ہمیں تھوڑی طاقت ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ہمیں حمد نہیں آ رہی ہیں اور اند تک کائم پرنڈ ہے وہ سپلائی کر کے آرام سے گھر جانا ہے کسٹمر ابھی دینچار رہ گئے ہیں کیسا روزہ جا رہے ہیں روزہ آج تھوڑا سی گربی ہیں اور تھوڑا سا آئل روزہ باتا رہے ہیں تو ابھی ہمارا لاس کسٹمر رہ گیا ہے اس کو ہم نے سمان دینا ہے اس کے بعد ہم واپسی کی طرف روح کریں گے یہ آخری دکان ہے تو یہاں سے سیدھا گھر جائیں گے تو یہ سوچ کے کافی خوشی ہوتی ہے کہ کام جائے ختم ہو گیا ہے تو ابھی ہم جائے ہو جا رہے ہیں واپسی کی طرف یعنی گھر کی طرف یہ سارے چپیاں کھا کھا کرو کھا اسٹین ڈان ٹچ ہوئی جوڑی ٹچ ہوئی جوڑی